اسلام علیکم ویروز کیسے ہیں آپ سب آج حاضر ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انسان اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کرتا وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ اس کی دین وجوہات کی وجہ سے ہیں جن میں بعض اگر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اس کی محنت ہے بعض اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ ہے اور بعض اگر وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے اس کی ذہانت ہے آج اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان سب چیزوں میں کون سی چیز ہے جو ان سب پہ خوابی ہے جس کا درجہ ان سب سے زیادہ ہے تو اگر سب سے پہلے بات کی جائے انسان کی محنت کی اور اس کی قسمت کی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قسمت ہی ہر چیز ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ محنت ہر چیز ہوتی ہے تو آج اس کو تھوڑا سا بریف لی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ایک جو محنت کرنے والا انسان ہے اس کا مقابلہ ایک اچھی قسمت والا انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا بعض وقت ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ ہم مثال سے اگر سمجھیں تو ایک سٹوڈنٹ ہے ایک سٹوڈنٹ بہت محنت سے کام کرتا ہے جو کہ ایک سٹوڈنٹ ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کو سامنے آتا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایکزیم کے اندر کسی ٹیسٹ کے اندر اسے پیپر ہی ایسا مل جائے جو اسے آتا ہو لیکن ایک جو ہارڈ ورکنگ سٹوڈنٹ ہے وہ ہمیشہ اسے بہتر ہے اب اس بارے مگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو محنت جو ہے وہ کی دو سکسس ہے کامیابی کی کنچی ہے اب محنت جو ہے وہ انسان کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے اس طرف محنت ہی ہے انسان محنت کریں اس کا ریزلڈ اللہ پہ چھوڑ دیں تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ہمیشہ پوسٹیو ہی آتا ہے بجائے اس کے کہ آپ چھوڑ کر کے بیٹھے رہے ہیں کوئی کام بھی نہ کریں اور کہیں جو اچھی قسمت ہوگی اچھی قسمت کا انتظار کریں اچھی قسمت کے لئے بھی محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس بھی طرف اگر دیکھا جائے کہ ذہانت اور قسمت اگر ہم ان دونوں کا موازنہ کریں تو یہ دونوں ایک دوسرے سے کسی حد تک ملتے جلتی ہیں کہ ایک مندے کا غہین ہونا بھی شاید ہی اس کی قسمت ہے اب اگر اس کے اگنسٹ ہم ذہانت کا اور ہارڈ برکنگ کا موازنہ کریں تو ذہانت بہت اچھی چیز ہے لیکن محنت اس کے بھی بڑھتا ہے یعنی کہ محنت کا ترچہ قسمت اور ذہانت دونوں سے زیادہ ہے ایک محنت کرنے والا بندہ اگرچہ ذہین نہ ہو اور ایک ذہین کرنے والا بندہ اگر لا پرواہ ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ایک ذہین بندے کے لئے بھی محنت ضروری ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ذہین بندے کو کم محنت کی ضرورت ہے جبکہ اس کے اُلٹ ایک جو بندہ جس کی دماغی صلاحہ تین تینی سے آتا نہیں اسے وہی کام تھوڑی سے مشکل سے کرنا پڑے گا لیکن یہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ہارڈ ورکر بندہ وہ کسی فیلڈ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا ملکہ یوں کہا جانا چاہیے کہ ہارڈ ورکنگ جو ہے محنت اس کا کوئی بھی کمپیرسن یا اس کا مقابلہ نہیں ہے